ایک ہمارے قریب دور کے ہے حضرت مولانا عبداللہ سندی وہ کہتے ہیں وہ تو دو قدم آگے گئے ہیں تاکہ تم اس کی کتاب اس کی عبارت سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے لکھا ہے امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر قرآن حکیم کی حکیمانہ انقلابی بین الاقوامی تفسیر اور یہ فروری دو ہزار پانچ کی چپائی ہے تین سو اٹھارہ صفحہ ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ ہے اور یہ عبارت ہے نیچے لکھا ہوئے میں عبارت پڑھ لیتا ہوں یہ متوفی کا ترجمہ کرتا ہے یعنی ممیتو کا تجھے مارنے والا ہوں کہ پیغمبر کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو موت دیتا ہے تو پہلے اس سے پوچھتا ہے تو یہ انداز جو ہے وہ قرآن کا انبیاء کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ اور ایک ہمارے قریب دور کے ہے حضرت مولانا عبیداللہ سندی حضرت مولانا عبیداللہ سندی مرحوم وہ کہتے ہیں وہ تو دو قدم آگے گئے ہیں اس کی کتاب میں لائے ہوں تاکہ تم اس کی کتاب اس کی عبارت سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے تفسیرِ الہام الرحمن اور نیچے کیا لکھا ہے نام کس کیا لکھا ہے حالی امام عبیداللہ سندی اور یہ جو ہے لکھا ہے امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر قرآن حکیم کی حکیمانہ انقلابی بین الاقوامی تفسیر یہ بین الاقوامی تفسیر کا مفہوم میں نہیں سمجھا کہ بین الاقوامی تفسیر کا کیا معنی ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چشمی در کم بین الاقوامی تفسیر پتہ نہیں کوئی وضاحت تو ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی تفسیر کیسے ہوتی ہے بارحال اور یہ مکتب اعوراق ہے اور یہ فروری دو ہزار پانچ کی چپائی ہے فروری دو ہزار پانچ کی اور یہ ہے اس کا صفحہ تین سو اٹھارہ صفحہ ہے صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ ہے اور یہ عبارت ہے نیچے لکھا ہوا ہے میں عبارت پڑھ لیتا ہوں یہ متوفی کا ترجمہ کرتا ہے یعنی ممیتو کا تجھے مارنے والا ہوں تجھے مارنے والا ہوں دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھے یہ انداز کہ پیغمبر کو اس انداز سے ہمیشہ یہ بات سنیں بخاری کی حدیث بھی ہے دوسرے حدیث بھی ہے کہ پیغمبر کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو موت دیتا ہے تو پہلے اسے پوچھتا ہے پہلے اسے پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور پتا ہے آپ کو اس نے تپڑ مارا اس کو فرشتے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی جب آ گیا تو جب اللہ علیہ السلام اندر آ گئے اور جب اللہ علیہ السلام نے کہا کہ باہر فرشتہ ہے اس کا اسماعیل نام ہے ملک والموت جو ہے اس کا نام کیا ہے وہ باہر ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ اندر آ جائے اور روح قبض کر لے اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق العالیٰ اس کو کہہ دے کہ آ جاؤ میں اوپر جانا چاہتا ہوں یہ انداز کہ اتنے بڑے عظیم نبی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہیں مار ڈالوں گا ابھی میں تو تمہیں مارنے والا ہوں یہ انداز اللہ تعالیٰ کا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے سمجھ میں نہیں یہی بات یہ میری اور دلیل ہو گئی انور دلائل دی وہ کہتا تھا متوفی کے نہ علاوہ ادوہ دلیل نے خود دیکھ لکھا لیکن ایک دلیل یہ ہے کہ ابھی تمہیں مارنے والا ہوں تو یہ انداز جو ہے وہ قرآن کا انبیاء کے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں یہ بین الاقوامی یہ جو حیات عیسیٰ لوگوں میں مشہور ہیں یہ یہودی کہانی ہے یہودی ہیں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کہانی یہودی تو اس کے دشمن تھے وہ حیات کی کیسے بات کرتے تھے یہ اس کا ذریعہ کونسا ہے پہ خبرانب ہوئے گئے یہودیان سے ہوئے یہ جو انداز ہے عیسیٰ علیہ السلام تو خبرانب ہوئے کولال دا گئے ہاں خبرانب ہوئے سو دا گئے کولال دا گئے تو خبرانب ہم نے یہ خبر یہودیان سے ہوئے ہو عیسیان سے ہوئے یہ جو عیسیٰ حیات عیسیٰ لوگوں میں مشہور ہیں یہ یہودی کہانی نیز سابی منگڑت کہانی ہے منگڑت منگڑت لفظ دے ہو لی دو پڑی گھٹ کی دا دے لکھلے دے منگڑت منگڑت مانے دا زان نے گڑا ہوا اپنی طرف سے گڑا ہوا دا زان نے جوڑا کردے دا دا زان نے جوڑا کردے دا سابیان مسلمانوں میں فتن عثمان کے بعد بواسطہ انسوار بنی حاشم یہ بات پھیلی یہو کسا نہ دا دیری کسی دی پہ خبر پوئے گی پڑی بجی تفسیر ہے کہ وہ بے بڑی وقت لگی پہ جی فتنہ مسلمانوں میں فتنہ عثمان کے بعد حضرت عثمان بنی خبر دی رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہے اتنا تو لکھ دیتے ہیں نا کچھ بواسطہ انسوار بنی حاشم یہ بات پھیلی اور یہ سابی اور یہودی تے انسوار بنی شاہ حاشم کون تے سابی اور یہودی تے یعنی دا دا حضرت عثمان دا حضرت معاویہ جگڑا چی دا حضرت عثمان دا دور نشورو شوی وا نا پا دیکی دا حضرت عثمان چکم دا غو مخالفینو بنو حاشم والا نا پا دیکی اکثر سابیانو سو یہودیانو یعنی سمجھتے ہیں وہ بات کہاں تک فائر کتنی دور دور تک کرتے ہیں کتنی دور دور تک فائر کرتے ہیں جی مسلمانوں میں فتن عثمان کے بعد بواسطہ انسوار بنی حاشم یہ بات پھیلی اور یہ سابی اور یہودی تے ہیں علی بن ابی طالب کے مددگار تے ہیں حضرت علی مرگر یہودیانو حضرت علی کے ساتھ کہ مددگار تے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ حب علی نہیں بغض معاویہ یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بات حضرت علی کے ساتھ اتنی دشمنی اصل عبارت بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا وقت آئے گا انشاءاللہ کبھی موقع میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ اصل تعبیر اور اصل محاورہ یہ نہیں تھا کہ حب علی نہیں بغض معاویہ اصل محاورہ یہ تھا کہ اس کے دل میں حب معاویہ نہیں ہے بغض علی ہے لیکن ملوکیت کا برا ہو جس کے ہاتھ میں ملوکیت ہوتی ہے تو وہ الفاظ میں بھی دخل دیتے ہیں تو ملوکیت والوں نے وہ محاورہ تبدیل کر دیا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حب معاویہ نہیں بغض علی ہے مشہور یہ ہی تھا بنیادی طور پر انہوں نے ان کو الٹا دیا کہ نہیں حب علی نہیں بغض معاویہ ہے یہ ہوتی ہے ملوکیت کے کڑوے کسیلے پھل اور ایسے لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے بات میں ان باتوں میں دین اس سال میں نے کوشش کی کہ میں ان باتوں میں نہ پڑھوں زیادہ ورنہ میں کئی کتابیں تیار کر سکا تھا کہ آپ کے سامنے لاؤں گا پھر میں نے کہا اچھا لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ تو ویسے دا خواست دا ملوک پتول کے خبر آرہا یہ بھی کوئی بات ہے سمتے ہیں آپ فتن عثمانی فتن عثمان کے بعد اور عالی کے اوپر بھی نہ رضی اللہ عنہ ہوئے نہ کچھ بھی ہے ہے کوئی اور نہ حضرت عثمان پر ہے جی یہ سابی اور یہودی تھے علی بن ابی طالب کے مددگار تھے ان میں حب عالی نہیں تھا بغز اسلام تھا بغز اسلام تھا عجیب بات ہے یہ بات ان لوگوں میں پہلی جنہوں نے ہواللذی ارسل رسولہ بالہدا کا مطلب نہیں سمجھا آگے پھر کہتا ہے اس بات کا حل اجتماعیت عاما کی معرفت پر مبنی ہے جو لوگ اس قسم کی روایات پر کرتے ہیں وہ علوم اجتماعیت سے بہت دور ہیں اور وہ جب وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے تو وہ ان روایات کو قبول کر لیتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں اسلام میں علمی بحث کا پہلا مرجع قرآن ہے پہلا مرجع قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس بات پر دلال کرتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مرا نہیں اور وہ زندہ ہے اور نازل ہوگا یہ استنباتات ہے اور اس میں شکوک و شبہات ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی جائے یہ باتیں ہیں فیصلہ آپ کر لیں فتوہ آپ لگائے میں تو فتوہ نہیں لگاؤں گا فتوہ آپ لگائے تو لگائے میں تو فتوہ نہیں لگاؤں گا سمجھ میں آتی یہ بات ہاں جی بین الاقوامی تفسیر پڑھ لی آپ نے ہاں جی بین الاقوامی تفسیر پڑھ لی یہی تو بات ہے میں نے تو اس لیے کہا کہ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا بس ٹھیک ہے اپنے دل پر ذرا جبر کر لوں گا ورنہ بیجگ باتیں یہ لوگ کوئی وحی کی زبان سے تو باتیں نہیں کرتے ان کی زبان ہے تو ہمارے موں میں زبان نہیں ہے انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں تو ہم نے نہیں پڑھی ہم نے کوئی پشتوں میں کہتے ہیں مالکہ دھوانوں پانے ہوئے لی دی تو میں کیا پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہم نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں ہاں چلو بس اتنی بات کافی ہے ورافہ وکیلیہ ومطہرکہ من اللہ دین کفروں